بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہائرن اور فاسفورس کی کم ہائرن اور فاسفورس بھی پایا جاتا ہے گڑھ حازمے کو درست کرتا ہے سانس کی بیماری میں اکثر کر کے گڑھ استعمال کیا جاتا ہے گڑھ کے کھانے سے کبست ختم ہو جاتی ہے جن لوگوں کو کمزوری ہوتی ہے تو ان کو گاجروں کو گڑھ میں ڈال کر پکائیں اور اس پر دور ڈال کر کھائیں تو انشاءاللہ جو جسمانی اور کھون کی کمی لے ہوتی ہے وہ اس سے دور ہو جائے گی اس کے علاوہ جو بچے جن کے پیشاب بار بار آتا ہے یا بستر پر پیشاب نکل جاتا ہے اس کے لیے تل سفید پچاس گرام اور گڑھ بیس گرام ان دونوں کو آپ پورشان کے صفو بنا کر رکھ لیں آدھا چمہ صبح آدھا چمہ شام بچے کو کھنائیں انشاءاللہ جو بستر پر پیشاب آنا آتا ہے وہ بند ہو جائے گا اور جو تکلیف ہوتی ہے جو مرسانی کمدوری ہوتی ہے جسمانی کمدوری ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ کرم سے دور ہو جائے گی گڑھ کس طرح بنا جاتا ہے اس کے بارے میں بات میں بتاتا ہوں کہ گڑھ کو گنے کے قوام سے بنا جاتا ہے اور یہ مختلف پروسس سے بنتا ہوا گڑھ کی شکل اختیار کرتا ہے جنہوں کو بچہ ہونے کے بعد ان کو لکھنوں میں دودھ نہیں آتا ان کے لئے بھی یہ بہت مفید ہے جیرہ سفید اور گڑھ دونوں کو خمزن لے لیں اور محفوظ کر لیں آدھا چمچ اس عورت کو کھلائیں صبح کو کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ ڈاعت کو کھلائیں انشاءاللہ ان کے لکھنوں میں دودھ آنا شروع جاتا ہے اور بچے کی یہ خوراپ ہوتی ہے وہ پولی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ خانسی میں گڑھ کو بہت فائدہ دیتا ہے آدمہ درست کرتا ہے اس کے علاوہ بہت سی اس میں فائدے ہیں اللہ تعالی نے اس میں بہت فائدہ نمائے رکھے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جو وزن ہے آپ پانچ سے دس گرام تک اس کو کھا سکتے ہیں شگر والے مریض جو ہے اس کے لئے گڑھ کھانا ممانت ہے کیونکہ بہت میٹھا ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے شگر بڑھ سکتی ہے اس کے شگر کی مریض ہے گڑھ کو استعمال نہ کریں گڑھ کے ایسی چیزیں جس سے شگر کو جو ہے نا اس کی کمی کو پورا کرتا ہے عام گوٹوں گاؤں میں گڑھ کو زیادہ عامیت دی جاتی ہے خاص کر کے سہدی میں جو خانسی ہوتی ہے بلگم نکل نہیں نکلتا ہے یا بلگم کی خانسی ہوتی ہے سانس اپڑتا ہے اس کے لئے بھی گڑھ استعمال کیا جاتا ہے اور بعض آدمیوں کو کبز کی بہت شکرات ہوتی ہے پاکھانا کھنکے نہیں آتا ہے اور تکلیف بہت ہوتی ہے اس کے لئے بھی یہ ہے کہ آپ گھل رات کو ایک ڈلی دس گرام کی گھڑکی آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ کبز بھی دور ہو جائے گی اور اس کے علاوہ حازمات جس کا درست نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ بہت موجود ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں جتنے بیان کیے جائے وہ کم ہیں جس نے ہمارا پیچھ لائک نہیں کیا وہ لائک کریں جس نے ہمارا پیچھ شیئر نہیں کیا شیئر کریں ہمارے پیچھ کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو تاکہ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جہیں آپ کے پاس پہنچتی رہیں وہ مہلینہ ہیڈن بلا